مقام مصطفیٰ میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس کے مرادی معنی آپ سنیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی گفتوگو کا جو محور بنائیں گے قرآن مجید فرقانیہم یہ احادیث مقدسہ سے پھر اس پر دلائے دلائے انشاءاللہ تبارک قبض ارشاد باری طالعہ ومما یمتقو انی الہوار ہمارا حبیب جب گفتوگو کرتا ہے جب بولتا ہے جب ارشاد فرماتا اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی مرضی سے نہیں بولتا انہوہ اللہ وحی یوہا وہ تو جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک قبض تعالیٰ کے منشاء اور مرضی کے مطابق بولتے ہیں وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں تو کیا مطلب ہوا آپ اندازہ لگائی مقام مصطفیٰ اور میں بہت آسان تقریر کرنے کا عادی عموما میری تقریر علماء کے لئے نہیں عوام کے لئے ہوتی ہے یہ علماء کی مہربانی کیوں تشریف اللہ اور جلوہ گر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظ قرآن کہتے ہی ہمارا ذہن اس طرف جاتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور جب ہم کہتے ہیں حدیث فورا ہمارا ذہن جائے گا یہ حضور علیہ السلام کا کلام یہ حدیث مصطفیٰ یہ قولِ رسول یہ سب آپ جانتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہیں قرآن تو ہم مان لیتے ہیں کلامِ الہی جب ہم کہیں حدیث ہے ہم کہیں گی کلامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے غور کیا کہ بولنے والا تو ایک ہے مگر کلام دو ابھی غور کیا آپ نے بولنے والے تو ایک نہیں نہیں کلام دو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائے تو اپنے حبیب کی زبان سے پیار مصطفیٰ کہیں تو بھی اپنی زبان اب اگر حضور ہمیں نہ بتاتے کہ یہ قرآنِ مجید ہے ہمیں پتا لگتا یہ میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے اور کہتے ہیں حدیث کے ضرورت نہیں ہے اس کو تو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بتایا کس نے کہ یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید اگر حضور نہ بتاتے کہ یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہے کیا ہمیں پتا لگتا ہمیں پتا چلتا کہ کلامِ مجید ہے قرآنِ مجید ہے ہمیں پتا تو نہیں لگتا کہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے بتانے والے بھی پیارِ مصطفیٰ اور خود کلام کریں اپنی زبان سے وہ احادیثِ مقدسہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہے تو بولنے والے ایک کلام دو ہیں ہم نے شاید پہلے بھی کہا لوگ کہتے ہیں کہ احادیثِ مقدسہ پر کچھ توجہ نہ دی جائے ذریعہ رب گفتگو ہے اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا جائے ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ احادیثِ مقدسہ تو آپ کی یوستن میں بھی ہوں گے پورے امریکہ میں ہیں سعودی عرب ہیں عرب عمارات پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان وغیرہ وغیرہ کہاں کہاں سے اٹھا کر سمندر میں ڈالا جائے ہم نے آسان طریقہ یہ نکالا اسی ایک ہی کمبت اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو کتنا آسان کام تو لوگ اس طریقے سے ہتک اور یہ کر کے اور اس کے بعد قولِ رسول سے اپنی توجہ ہماری آپ کی ہٹانا چاہتے میں نے مناسب سمجھا کہ قولِ رسول ہی پر آج گفتگو کی جائے قولِ رسول کی اہمیت کیا ہے اور قولِ رسول عزیزانِ گرامی کیا کچھ تو آپ نے ترجمے کے ذمہ سن لیا کہ زبان ایک ہے پیارِ مصطفیٰ کی بولنے والے دو ہیں حضور ہی فرماتے ہیں یہ قرآن ہیں مان لیتے ہیں قرآنِ مجید حضور فرماتے ہیں میری حدیث ہے مان لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسری طرف آپ کی توجہ مبزول کراتا ہوں آدمی کی خوبی یہ ہے کہ آپ کہیں صاحب یہ بہت بولتا بڑے دلائل بڑے براہیم سے بولتا یہ صفت اس کی بڑی مشہور ہے لیکن آئیے مقامِ مصطفیٰ پر گفتگو کر رہا ہوں تو یہ ایک عجیب نکتہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے حضور علیہ السلام حدیث کی جو اقسام ان میں ایک قسم تو یہ ہے کہ قول رسول حضور علیہ السلام بولیں آپ نے کچھ فرمایا نہیں راوی کہتا ہے حضور کا چلنے کا طریقہ یہ تھا وہ بھی حدیث کھانے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث پینے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث سونے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث اٹھنے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث چلنے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث ہے حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور خاموش ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری علماء سے پوچھئے کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کی جائے اگر وہ درست نہ ہوتی تو حضور سکوت نہیں فرماتے ایک مثال دیتا ہوں زمنا حضور ایک دسترخان پہ جلوہ گر ہے ایک بچہ بیٹھا ہوا اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حضور کی رکابی سے ایک نوالہ اٹھانا چاہا حضور نے فوراں اسے روک دیا اپنے سامنے سے کھاؤ کیوں کہ یہ ایک دسترخان کے وزہ داری کے خلاف کہ آدمی خود بیٹھ کر کسی کی رکابی میں سے نوالہ اٹھا ہے تو اتنی غلطی کو بھی حضور فراموش نہیں کرتے حضور کے سامنے کوئی غلط بات ہو فوراں حضور علیہ السلام اس کو ٹوک دے اور نہ ٹوکیں وہ حدیث تقریری بن جائے لیجی نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا چلیں تو حدیث پھریں تو حدیث ارے بولیں تو حدیث چپ رہیں تو حدیث بولیں تو بھی حدیث اور خاموش ہو جائیں تو بھی حدیث یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے قول رسول کے اہمیت قرآن مجید کے دو آیت آپ سن چکے میں سور یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا آپ نے سنا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کا بہت علم رکھتے اور اس امت میں حضرت محمد ابن سینی رضی اللہ عنہ تعبیر کا بڑا علم رکھتے تھے ان کی تصنیبِ تعبیر روئیہ خواب کی تعبیر پر سب سے بڑی کتاب حضرت علامہ محمد ابن سینی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کی تعبیر تعبیر روئیہ کا علم عطا فرمائے آدمی کہیں شہرت حاصل کر لے بلندی پر پہنچ جائے کچھ لوگ جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے جو اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں ایک بادشاہ تھا ایک عالم دین کو اور علماء کو بہت نوازہ کرتا جب آرہے نظرانے دے رہا جب آرہے نظرانے دے رہا وزیر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ایک دن انہوں نے سوچا کوئی مولوی آئے اس سے کوئی اہم مسئلہ پوچھا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کتنے پانی میں ایک دن مولانا بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ نے انام اکرام سے نوازا وزیر آزم نے کہا مولانا ایک مسئلہ ذرا بتائی کہ کیا مسئلہ کہنے لگے یہ بادشاہ سلامت کی ہتیلی میں بال کیوں نہیں سمجھ گئے مولانا تاڑ گئے کہنے لگے بھائی بادشاہ سلامت کی ہتیلی میں اس لئے بال نہیں ہے کہ یہ بہت مخیر دیتے 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 ان کی ہتیلی کے بال گز گئے اچھا اچھا مولانا آپ کی ہتیلی میں بال کیوں نہیں کہنے لے میاں بڑے سیدھے آدمی ہو تم ان کے دیتے دیتے گھز گئے میرے لیتے لیتے گھز گئے اچھا اس نے فوراں پہترہ بدلا کہنے لے اچھا مولانا یہ بتائیے کہ بادشاہ کے تو دیتے دیتے گھز گئے عالم کے لیتے لیتے گھز گئے تو میرے ہتلی پہ بال کیوں نہیں کہنے لے کہ کمال تم بھی بڑے سیدھے آدمی ہو بادشاہ کے تو دیتے دیتے گھز گئے میرے لیتے لیتے گز گئے تمہیں کچھ نہیں ملتا تو آپ ملتے ملتے گز گئے تو یہ ام و من لوگ جو ہیں وہ ایسے ہر دربار میں ہوا کرتے ہیں کہ جو تنقید کا نشانہ عزیدانِ گرامی اب کیا ہوا یوسف علیہ السلام نے بلندی حاصل قلی تابع و رؤیہ میں دو حاصل دین آئے انہوں نے کیا ڈراما کیا یہ پورا قرآنِ مجید سور فاتحہ موجود ہے علماءِ کرامیہ موجود ہے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں میرا عنوان آپ کے ذہن میں رہا ہے میں چاہے حسی کی بات کروں مگر اپنے عنوان پر بلکل قائم رہوں گا بلکل تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہنے ہم نے دونوں نے ایک خواب دیکھا کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا کس نے اپنا خواب بتا آپ کا ٹائم بچانے کیلئے مجھے اور بھی گفتگو کرنی اپنا خواب بتایا دوسرے نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا انہیں اپنا خواب بتایا آپ نے ایک کو فرما کہ تو کسی دربار میں ساتھی لگے گا اور دوسرے زکا تجھے فانسی ہو جائی تجھے سزا موت ہو جائی اب جب دونوں نے تعبیر سن لی خوب ہلنے لگے ہو جمالو کرنے لگا پتہ لگ گیا آج کے آپ خواب کی تعبیر کا کتنا عیم رکھتے ہیں کہا ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ نے تعبیر بتا دی تو بتا دیا کہ آپ تعبیر جب بتائی تو مالو اگر آپ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے خوب ہست تھکتا اللہ کے نبی سے تھکتا اور مزاق بھی عدوی سے اللہ تعالی بچا الحمدللہ اہل سنة جماعت اس سے بچے ہوئے اب دیکھیں اللہ کے نبی کو جلال آگیا سنے قول رسول کے اہمیت فرما اچھا تو تم نے خواب نہیں دیکھا تم نے بھی خواب نہیں دیکھا تم سے میں نے کیا کہا کہ تم شاہی کسی دربار میں ساقی لگو تم سے کیا کہا کہ تمہیں سزائیں موت دی جائے گی فرما تم نے اگرچہ خواب نہیں دیکھا مگر سنو ہوگا وہ جو یوسف کی زبان سے نکلا ہے وہی ہوگا جو میری زبان سے نکلا ہے مزاق کرنے آئے تھٹا کرنے کے لئے آئے یہی ہوا کہ اے کو ساقی لگا دوسرے کو پھانسی لگی اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا جو اللہ کے نبی کے دھان سے نکل جائے وہ عزیزانِ گرامی پتھر کی لکیر عالی حضرت امام اہلِ سنت مجدی نمیتِ حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ الموید ملتِ طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خواہ فاضلِ بریلوی فرماتِ حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صیف تیری دم میں جو چاہے کری دور شاہ تیرا کہ جو دھان سے نکل جائے وہ پتھر کی عزیزانِ گرامی لکیر اب آئیے قرآن سے یہ بات اب آئیے حدیث شریف علماء موجود ابو دعوش شریف کتاب العلم اس میں یہ حدیث موجود ہے مشکات کے بھی غالباً کتاب العلم میں ہے حضرتِ عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ عبداللہ ابن عمر نہیں یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ہوتا جو کلمہ حدیث کا نکلتا میں اسے لکھ لیا کرتا کیا مطلب ہوا کہ لکھنے کا رواج یہ بہت پرانا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دو سو بات تین سو چار سو سال کے بعد لکھی گئیں ارے پورا فن پڑھئی آ اُس زمانے میں روایتیں کیسے ہوتی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں علماء مہدیسین اس طریقے سے حدیثیں یاد کیا کرتے امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی اور امام بخاری ایک مرتبے سمرقن یا تاشقن پہنچے وہاں کے علماء نے انہیں گھیر لیا کہا امام بخاری ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک اپنے شیخ کی ایک ایک حدیث سناو اب مجھ سے پوچھیں مولانا آپ کے کتنے استاد ہیں میں آٹھ دس کے نام لے لوں مولانا آپ پوچھیں بھئی دس پندرہ استاد کے نام لے لوگوں کے ذہن نہیں تھا کہ دس پندرہ حدیثیں بیان کریں امام بخاری سمل کر کے بیٹھے اور علماء کا جناب اجتماعت اور امام بخاری نے ایک شیخ کی ایک حدیث بیان کی تو علماء کہتے ہیں ایک ہزار حدیثیں بیان کی ایک ہزار حدیثیں بیان کی کہ گویا ایک ہزار علماء سے خدمت میں آپ رہے اور آپ نے ایک ہزار حدیثیں ایک ایک حدیث بیان کی اپنے ایک استاد تو آپ نے دیکھا اس کی مشقت میں لوگ جاتے اور جناب حدیثوں کو یاد کرتے زبانی اور پھر لکھا کرتے اور ہم نے یہ بھی پڑھا امام بخاری کے احوال کہ جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالیل جب ڈکٹیٹ کرواتے املا کرواتے تو ستر ستر ہزار آدمی ان کے مجمع میں ہوتا اس قدر لوگ ان سے استفادہ عزیزان گرامی کیا کرتے تھے تو یہ سارا علم اس کے بعد کیا ہوا زبانی لوگ یاد کرنے لگے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ خان آف پیریس بہت بڑے موقع تھی اس دور اور مسلمانوں کے صفحے اول کے محقق ایک مرتبے ہماری یہاں نواز شریف صاحب جب پہلے وزیر آزم تھے انہیں پیریس سے پاکستان بلایا سرکاری پروٹوکول پر یہ آئے ہماری یہاں ریاست بھاولپور کی یونیورسٹی میں انہوں نے چودہ لیکچر دیئے وہ چودہ لیکچر اس پر گر کے بعد محفوظ ہے ہوتا یہ کہ لیکچر کے بعد ہمیں طلبہ ان سے سوال کرتے وہ سوالوں کا جواب دیتے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے اس لیکچر میں ایک بات یہ کہی کہ میں دنیا کے کتب خانوں کو میں نے چھان مارا اور میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وطانوں کی لکھی ہوئی دو حدیث کی کتابیں پائیں دو حدیث کی کتابیں میں نے تلاش کی ہیں دنیا کے لائبریری میں دیجئے تو اب آپ کے ڈاکٹر صاحب کریں کو اللہ ماہ یا مولوی نہیں کہہ رہا کیونکہ ڈاکٹر کی بازارہ لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آ جاتی مولوی کے حساب سے ڈاکٹر کی بازارہ زیادہ لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وطانوں میں دو جو تصانیف ہیں وہ میں نے دنیا کے کتب خانوں میں دیکھی غرض یہ کہ علماء نے بے شمار گھوم کر جا کر احادیث مقدسہ کتنی کہاں کہاں تک گئے مشکاف شریف کتاب العلم دوسری فصل سب سے پہلی حدیث قصیر بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں دمش میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ شریف سے دمش آ گئے اور دمش کی جامعہ مزید میں درس حدیث دیا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا ایک شخص آیا مسافر کھڑا ہو گیا حضرت ابو دردہ کے سامنے وقت مناسب کہنے لگا یا ابا دردہ میں تمہارے پاتھ جانتے ہو کائی کے لیے آیا اس کے سیاق و سباق سے پتا لگتا یہاں بیچنا چاہتا ہوں یا یہاں سے کچھ خرید کے لے جاؤں اور مدینہ شریف میں جا کر اس کا سعودہ کروں اور کچھ کماؤں صریف مجھے ایک چیز یہاں لائی ہے اور کہاں سے آؤ جانتے ہو میں مدینہ رسول سے تمہارے پاس آیا کہاں مدینہ شریف کہاں دمش نہ ریل گاڑی نہ جہاں نہ گاڑیاں کوئی سواری نہیں خچر گدہ اونٹ گھوڑا اس کے سوا کونسی سواری کس سواری پر کتنی دور سے پہن اور کہاں میں مدینہ رسول سے تمہارے پاس آیا اور سنو کائی کے لیے آیا مجھے وہاں کسی نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ایسی ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا میں وہ حدیث سننے کے لیے تمہارے پاس آیا لوگوں نے اتنی مشقت شاقہ اٹھائیں اور ہم ایک قلم سے چوکڑی لگا دیں کہ حدیث شریف کچھ نہیں ہے یہ عزیزان گرامی ہے کیا ایک وبا یہ دنیا کی تباہی یہ ہوتیوں رہا یہ اس لیے ہو رہا کہ جو اس کا سبجیکٹ نہ ہو اس پر وہ گفتگو کرے ڈاکٹر کا کام کیا قرآن مجید کا ترجمہ کرنا کیا پروفیسر صاحب کا کام قرآن کی تفسیر بیان کرنا یہ کہاں جائے چھچو رہا پن ہماری یہاں ہو گیا ہوش یار رہیے کہ جناب دن میں ناش رہے ہیں رات میں قرآن کی تفسیر بیان کریں لوگ کہتے ہوا 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 دیکھا ہم نے پبلی بھی کئی زیدہ دے رہی کہ دن میں ناش رہا اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا رات میں دن میں گانے گا رہا اور رات میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ایک صاحب تھے ہمارا مزاق دیکھی وہ کمپیوٹر سے آیت نکال کر پڑھ کر تلاوت کر کے تفسیر بیان کیمرہ لگ جاتا کمپیوٹر پر قرآنی آیت وہ ترجمہ کرتے لوگ کیا کہتا صاحب کمپیوٹر وہ دیکھ کے آیت پڑھتا اور ہمارے جیسا مولوی بیسیوں آیت پڑھ دے بغیر کمپیوٹر کے اپنے ذہن اور اپنے دل اور دماغ پر بھروسے وہ کمال نہیں کمپیوٹر پر دیکھ کے آیت پڑھتا وہ دیکھا آپ نے کتنا جناب وہ مشہور اور معروف ہے یہ ہمارا مزاق عزیز آنے گران ہو کر رہ گیا صحابہ نے تابعین نے تب تابعین نے علماء مشتہ دین نے احادیث کے اخص کرنے میں جو جو صعوبتیں اٹھائی ہیں اللہ اکبر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے عزیز آنے گران اور اس میں اتنا محتاط ہے کہ اس کی وجہ سے اسماع رجال کا علم وضع ہوا کہ جو حدیث کے پانچ اگر راوی ہیں ایک ایک جان پر تال کیجئے یہ پانچ کون ہیں یہ بکر ہے کہاں کر رہنے والا ہے اس کے باپ کون والدین کیا بیک گرون کیا کسی سے قرضہ لے کر بھاگ تو نہیں گیا کہیں جھوٹ تو نہیں بولا کسی پر ظلم تو نہیں کیا کبھی کوئی شریعت تعدیب تو اس پر نہیں لگی ایک ایک آدمی کی جان پر تال کی جاتی امام بخاری کی تاریخ دیکھ فرماتے ہیں میں نے اپنی تاریخ میں جو ہزاروں کے نام لکھے ایک ایک آدمی کے حال سے میں واقف ہوں میں نے تو زخامت سے بچنے کے لیے بڑے کم احوال لکھیں کہ اسماع رجال ایک علم وضع ہوا ہر ایک آدمی کی جان پر تال عزیزانے گرامے کی جات ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے جس سے حدیث لینی وہ ایک تھیلہ پکڑے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے آہ 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 گھوڑا آ گیا جب اس نے تھیلے میں موں ڈالا تو انہوں نے فوراں تھیلہ گھوڑے کے موں میں پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اس کو بان دیا جو حدیث لینے آیا اس نے کہا اس نے تو گھوڑے کو دھوکا دیا دھوکا دے کر کے پکڑا کہ اس کے تھیلی میں چارہ اور بلا کر کے انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی فرما جو جانور کو دھوکا دیتا وہ آدمی کو بھی دھوکا دے سکتا اتنا موتات انداز اختیار کیا مہدیسی میں اور ہم نے چوکڑی لگا دی حدیث کوئی چیز نہیں قارت گفتگو تویل نہ ہو جا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس فرماتے ہیں جو بات حضور کے زبان سے نکلتی میں اسے لکھ لیا کرتا قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا عبداللہ تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو کبھی وہ غصے میں بھی ہوتے ہو کبھی شفقت اور پیار محبت کے عالم تم تو لکھ لیتے ہو یہ حدیث ہے کیا مطلب تھا ان کا بختت یہ تھا بتقاض بشریت حضور غصے میں ہو کوئی بات ایسی کہہ دیں جو خلاف ہے واقع اور تم تو لکھ دو گے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ نے لکھنا موقف کر دیا اس کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی یاد کے لیے حدیثیں لکھ لیا کرتا قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تم تو ہر بات لکھ لیتے ہو حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی شفقت و مہربانی کے عالم میں تو کیا مطلب تھا غصے میں ہوں تو کچھ ایسی بات کہہ دے جو خلاف ہے واقع اور تم ہر بات لکھ لیتے میں نے لکھنا موقوف کر دیا اب ارشاد فرمائیں میں کیا کروں حضور نے ارشاد فرمایا سنیے فرما یا عبداللہ اپنے دھن کی طرح بھی کہتے ہیں اشارہ کیا اپنے زبان کی طرف یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر اکتب جو نکلے لکھ لے قسم خدا کی مجھ پر قیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سیوہ حق کے کچھ نہیں نکلتا یہ میار دیکھا آپ نے کہا مجھ پر قیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سیوہ حق کے کچھ نہیں نکلتا اس لیے علمہ اہل سنت نے لکھا نہ حضور کے قول میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہو سکتی وجہ کیا ہے قول رسول کو رب کریم اپنا قول قرار دے رہا اور حضور کے فعل میں اگر کوئی غلطی ہوتی قرآن کے آئے سنیے پھر یہ نہیں ہوتا ارشاد باری طالع قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبیب کم اللہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو اللہ کے عزیز اور اللہ کے پسندیدہ اللہ کے برگزیدہ بننا چاہتے ہو حبیب کہتو فتبعونی وہ میری اتباہ کریں حضور کی اتباہ کریں جب حضور کی اتباہ کریں یحبیب کم اللہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اگر حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کی اتعاد واجب نہیں ہوتی پھر معلوم ہوا نہ فعل میں غلطی ہے نہ قول میں کوئی غلطی ہے کم سے حدیث سے آپ نے سمجھ لیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر قیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سباہ حق کے کچھ نہیں نکلتا تو جو بھی حضور ارشاد فرمائے سمجھ لی جو پتھر کی لکیر ہے اب میں آپ کے سامنے صرف دو حدیث دو واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندازہ لگائی صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کی بات سن کر بڑے حیران ہوتا ہے لیکن جب وہ واقعہ رونما ہوتا یہ تو وہ بات ہے جو حضور نے فلاں وط ہمیں انشاءت فرمائی کتاب الفتن بشکہ شریف آخری میں ہے ملائزہ فرمائی ایک مرتبے منافتین نے حضور کے علم پر تان کیا کیا تان کیا کہنے لے کہ دیکھو ہم تو حضور کے پاس بیٹھتے ہیں بات بھی کرتے ہیں خوب ہستے بولتے بھی اور حضور ہمیں پہشانتے ہی نہیں کیا مطلب ہوا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں وہ صحابہ اکرام نے یہ بات حضور تک پہنچا دی ایک مرتبے مجمع تھا حضور ممبر پر کھڑے ہو فرما کیا بات تم لوگ میرے معاملے میں ایسی ایسی بک بک کرتے ہو کھڑے ہو گئے فرما پوچھو جو تمہاری تب یہ چاہے پوچھو پوچھ رہتے لوگ جواب دے حضرت عمر فارو فرماتے ہیں حضور نے قیامت تک کے واقعات بیان کر دی ہم میں وہ عالم زیادہ جس نے زیادہ یاد رکھ جو بھول گیا سو بھول گیا مگر ہم بھول گئے کوئی بات اگر رونما ہوتی ہم فورا ہمارا ذہن جاتا کہ یہ تو وہی بات ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فلاوت ہمیں ارشاد فرمائی تھی تو ہمیں فورا یاد آ جاتا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا وہ بہار نکالنے پر انہیں مسجد بنائی تھی مسجد درار مسجد درارم و کفرم و تفریقم بین المؤمنین یہ مسجد بنائی اور حضور نے فرمایا کہ لگا دو اس کو آگ کفر و نفاق کی تفریق کر رہے اس کو آگ لگوا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غرض یہ کہ جو بات نکل جائے صحابہ کرام کہتے ہیں میں بعد میں یاد آتا کہ یہ بات تو حضور نے اتنے عرصے پہلے ہم سے بیان فرما دی اب اس پر میں جس پر صحابہ کرام بڑے تاجب کرتے اور بڑا عجیب واقعہ میں دو حدیثوں اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو ایک حدیث تو واقعہ یہ ہے کہ ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہوا بڑی دلچسٹ حدیق چند انگلیوں پہ گننے کے لائق صحابہ تھے جو حضور پر ایمان لائے ایک مرتبہ آر بیت اللہ شریف حاضر ہو اس وقت کنجی بردار کا نام تھا عثمان ابن طلا عثمان ابن افان عثمان ابن طلا وہ کنجی بردار ظاہر ہے چند آدمیوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا اس سے فرمایا بیت اللہ شریف کی کنجی دو اس نے منع کر دیا لیکن منع کرنے کا انداز کچھ غیر محذب تھا کہ میں نہیں دیتا آپ کو کنجی فرمایا اچھا فرما سنو ایک وقت آئے گا کہ میرا رب مجھے یہ کنجی اتا فرمایا گا اور میں جسے چاہوں گا اتا فرما دوں سوچنے لگا بتائیے کہا دزویس آدمی مسلمان ہیں کیا یہ مکہ پر قبضہ کر لیں اتنا بڑا وہ ہوگا ان کی بادشاعت ہو جائیں اور یہ مجھ سے بیت اللہ شریف کی کنجی لے لیں کہ وہم و گمان میں یہ بات نہیں حاشی خیال میں یہ بات نہیں اب اس کے بات کیا ہوا آئی گئی بات ختم ہو گئی حضور علیہ السلام مکہ شریف میں رہے پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے ایک عرصہ ہوا پھر اس عرصے کے بعد حضور علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور پھر مکہ فتح ہو گیا ساری تفصیل آپ نے بارہ سنی ہوگی اور فتح مکہ فتح ہونے کے بعد کیا ہوا سب کو جمع کیا سونچ رہتے سب کو سزائے موت ملے گی یہ سنیے اسلام فتح نصرت حاصل کرنے کے بعد جانتے ہو میں تمہیں کیا سزا دوں گا آج سب کے کان کھڑے ہو گئے فرما میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا 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 تھا فرما جتنے میرے دشمن تھے سب کو معاف عام معاف مگر جو خدا کے دشمن ہیں جو بگ بگ کرنے والے توہین رسالت والے وہ چند آدمی تھے جن کے مطالع فرما یہ اگر کعبے کی غلاف میں لپٹ بھی جائیں جن کے لیے کہا ونعام معافی کا اعلان کر دیا چلی مکہ پر قفضہ ہو گیا صحابہ کرام نتمنان کا سانس لیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف آئے فرما بلاؤ عثمان ابن طلح تہاں لیجے سب ڈھون مچی عثمان ابن طلح لایا گیا ڈھون ڈھان کر کے اب گردن چھکی ہوئی ہے نہ جانے کیا حکم ملے چابی تو دینی دینی یہ تو فاتح ہیں لیکن سزا کیا ملے گردن اڑا دی جائی فانسی دی دی جائی کیا ہوگا جب آئے وہ سختاً نادین گردن چھکی ہوئی فرما عثمان ابن طلح نکالو بیت اللہ شریف کی کنجی حضور نے کنجی ہاتھ میں لے لی تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرمائے اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ سختاً نادین شرمندہ فرما عثمان اٹھاو اپنا چہرہ چہرہ اٹھا فرما یہ لوگ کنجی اپنے پاس رکھو اپنے پاس رکھو جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا عزیزان گران میری تحقیق یہ ہے کہ آج تک اسی خاندان میں بیت اللہ شریف کی کنجییں چلی آ رہے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے دی ان کے ایک پچیس تیس سال پہلے جو اس وقت کنجی بردار تھے وہ کراچی بھی آئے میمن مزید انہوں نمازیں جمعہ ادا کی مگر ہمارے ایک مسلمان بھائی نے بڑی شفقت و مہربانی میں کہوں گا ان کے ساتھ کی بعد ان بیچارے ہو جانا ملنے گئے زارو قطع رو رہے تھے وہ بہت ہی افسردہ تھے ہوا یہ کہ میمن مزید ایک اجدہام ہوتا بہت لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی خاندانی انگوٹھی تھی کسی صاحب نے برکت کے لیے مصافہ کرنے میں کس کالی سمجھے مصافہ کرنے میں وہ تبرک سمجھ کر ان کی انگوٹھی کس کالی ہاتھ میں ایسے تو بیچارے افسردہ تھے کہ میری یہ خاندانی انگوٹھی تھی لیکن کراچی کے کسی صاحب نے ان کے انگوٹھی پہ ہاتھ صاف کر دیا پھر اس کے بعد اب شاید ان کے صاحب زادے ہوں گے جو وہاں کے سجادہ نشین جو کنجی بردار ہوں گے تو آپ نے دیکھا ایک ایسے موقع پر فرما کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرما اور بسے میں جسے چاہوں گا عطا فرما دوں گا اور حضور نے کنجی لی اور لینے کے بعد فرما کہ یہ نادم ہے چلو لو تم ہی کنجی کو رکھو اور بعد میں مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے جماعت صاحبہ میں وہ شامل بھی ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلی اس لئے امام حلی سنت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکوں سلام ایک واقعہ دوسری حدیث سنیے حضور علیہ السلام نے حجرت کی حضرت علی کو بستر پر چھوڑا امانتیں حضور کے پاس اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے لو لیکن حضور کو امین اور صادق ضرور کہتے ہیں یہ امانت دار حضور اب عرب قریب حکم آ گیا حجرت کے لئے نکلے حضرت علی کو بستر پر لٹھایا اور اس کے بعد جب نکلے تو چاروں ترو لوگ گھیرے ہوئے علیہ عزباللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے اگر حضور علیہ السلام نے کیا کیا حدیث شریف میں آپ سور یاسن تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور جب لوگوں کے سامنے سے گزرے یہ آیت قرآن کی حضور کے دہن پر دی وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّمْ فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حضور نے یہ آیت پڑھی واقعہ غار سور میں چلے گئے یہاں بھی نظر نہیں آئے اور ایک روایت میں کہ غار سور کے اردگد گھومنے لگے کافر وہاں بھی حضور نظر نہیں آئے لیجی آپ مجھ جیسے مولوی سے پوچھے مولانا یہ بتائیے کہ حضور جسم اور جسمانیت رکھتے تھے تو نظر کیوں نہیں آئے بھئی میں کہوں گا یہ حضور کا موجزہ تھا اس لئے نظر نہیں آئے آپ بھی سمجھ لیں گے بات لیکن آئیے ہم عالی حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت پروان شمی رسالت عظیم البرکہ عظیم مرتبت مولانا شاہ احمد رزا خان فاضل بریلوی کے دیوڑی پر جاتے ہیں حضور یہ بتائیے ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا بھئی ایک حضور کا موجزہ نظر نہیں آئے آپ بتائی حقیقت حال کیا امام اہل سنت نے کیسے ٹیکنیکل ادنازم سمجھایا فرما جان ہیں جان کیا نظر آئے جان ہیں جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں ارے حضور جان ہیں اور جان آدمی کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے بوجہ اقرق بوجہ قریب ہونے کے اس لئے حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے اور آپ بار سن چکے وہ جان اس کائنات کی جان ائی جہاں او جہاں وہاں کے جہاں کی جان میری جان آپ کی جان اور مجھ سے پوچھوں میں کہوں گا وہ ایمان کی بھی جان اور امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ حقیقت امام اہل سنت کا کلام سنیے فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے حضور علیہ السلام تو ایمان کی بھی جان ہے آپ سمجھے کیوں نظر نہیں آئے کہ جان ہیں جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں دشمنوں کیوں غار کے اردگید گھوم رہے وہ تو جان ہیں جان بھی کئی نظر آتی ہے چلیے صحاب غار سور میں بیٹھے رہے اللہ کا حکم تھا تین دن قیام کیا اس کے بعد نکلے یہاں ادھم ہو گیا بڑے بڑے خوجی لگ گئے یہ آج کل کے خوجی یہ تو ان کے نزدیک پانی بھریں آپ پڑھئے اس زمانے کے خوجیوں کا حال یہ تھا کہ آدمی کے پیر کا نشان دیکھ کر شکل پہشان لیا کرتے تھے جیسے آج کل اموٹھا لگا کر لوگوں کو پہشان لیا جاتا ہے وہ پیر کا نشان دیکھ کر آدمی کو پہشان لیا کرتے تھے یہی وجہ کہ ابو بکر صدیق جب گئے غار سور تو پورا پیر زمین پر نہیں رکھا ایڑی اٹھالی اور پنجوں کے بل گئے تاکہ کسی کو انسانی پیر کا نشانی نہ ملے اللہ اکبر اور ایسا عظیم پہا ہے وہ دیکھئے اس کو پورا سر کر کے اور حضور علیہ السلام کو غار سور میں عزیزانِ گرامی چھوڑا اب سنیے حضور علیہ السلام غار سے نکلے نکلنے کے بعد اب سفر جاری ہے سفر کر رہے ہیں کچھ دیر جب گئے تو انہوں نے کیا کیا سو اونٹ رکھے تھے انعامی کہ جو حضور کا کھوج لگا ہے سو اونٹ اس کو انعامی دی جائیں اس وقت یہ عرب شریف کا سب سے بڑا انعام تھا سو سرخ اونٹ یہ دیا جائے جو کھوجی کھوج لگا رہے ہیں سب کی کھوپڑی میں سو اونٹ تھے سرخ یہ ملے گا ہمیں کوئی کھوجی نہیں پہنچ پایا ایک کھوجی پہنچ گیا اللہ اکبر صدیق اکبر کبھی پیشے ہیں کبھی آگے ہیں خطرہ پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے آ جاتے ہیں آگے خطرہ دیکھتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں پیچھے سے کوئی گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آئی حضور نے اپنی گردن شریف گھمائی فرما کیا سراخہ ہے ایسے گھوما واقعی وہ سراخہ تھا ٹاپ کی آواز سن کر فرمایا کہ کیا سراخہ ہے واقعی سراخہ تھا اور وہ حضور کو پکڑنے آیا تاکہ سو اونٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیں فرما سراخہ قریب آیا فرما سراخہ باز آجا اس کے تو سر میں کھوپڑی میں سو اونٹ گھوم رہے وہ کیسے باز آتا حضور کو پکڑنے کے لیے لپکا یہ بھی کمال ہے حضور کے دہن کا فرما زمین پکڑ سراخہ اتنا کہنا تھا کہ زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا گھوڑے کہ وہ گرتے گرتے بچا کہنے لگا شاید یہ پہلی مرتبے ہوا کہ حضور میں باز آ جاؤں فرما زمین چھوڑ دے سراخہ زمین نے سراخہ کو چھوڑ دیا چلیے پھر ایک دو دفعہ ایسا ہوا لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میں نہیں مانا تو زمین میں دھز جاؤں گا کہنے لے حضور مجھے معاف فرما دیں آپ اور آپ جائیے اور اب میں کسی کو بھیجوں گا بھی نہیں آپ کی طرف کہ میں نے کھوڑ لگا لیا تاکہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو پکڑے آپ چلے جائیے حضور کے دھن سے یہ بات نکلی سراخہ تو مجھے پکڑنے آیا میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں یہ بتا ہے آپ کو یہ جملہ کیسا ہے کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں ایک دور آگا قیصر و کسرا کو مسلمان فتح کریں اور کسرا جو بادشاہ اس کو پکڑیں حکومت پر قبضہ ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں ہیرے جوہرات کے سونے کے کنگن وہ نکالے جائیں گے اور نکالنے کے بعد تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے اس کی ڈیٹیل یہ اور اس سراخہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں یہ جملہ بلکل ایسا تھا کہ آپ مجھ سے ملیں تو آپ مجھ سے کہنے لگ جائیں مولانا سنا آپ امریکہ کے صدر بننے والے ارے میں کہوں گا بھائی کوئی آدمی ملانی آپ کو صبح سے کوئی پاکستانی آدمی ملے مجھے اور وہ کہیں مولانا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے صدر بننے والے ارے میں نے کہا پچھلے صدر کا کیا حال ہو جو مجھے صدر بنا رہا ہے کیوں مزاق کر رہے ہیں میرے ساتھ مزاق ہوگا یا نہیں کہا سراخہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں لیجے ساہ سراخہ لوٹ گیا اب لیجے ساہ حضور کے دہن سے نکل گیا اور میں نے پہلے بتا کیا اس کو سامنے رکھی اور مقام مصطفیہ سامنے رکھی حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے قیسر و کسرا فتح نہیں ہوئے صدیق اکبر کا دور دو سال کچھ مہینے کا بڑی فتوحات ہوئیں کسرا فتح نہیں ہوا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہوئے مسند خلافت پر قیسر و کسرا کو رہن دیا پیروں سے مسلمانوں نے اور پہنچ گئے ایران اور جناب کسرا کو پکڑا ایران فتح کر لیا بڑی بڑی سوپر پاوروں کو عزیزان گرامی ختم کر دیا اور اس کے بعد کسرا کو پکڑا اس کے ہاتھ سے کنگن نکالے اور ایک بڑی سی رکابی میں ہیر جوائر اور کسرا کے کنگن یہ سجا کر کے مدینہ شریف بھیجے گئے توفے کے طور پر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ حضور کسرا فتح ہو گیا اور وہاں سے توفہ آیا فرما نہیں میں ہرگیز نہیں لوں گا جاؤ اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جا کہ حضور ذرا نقاب کو شاہی تو کیجئے دیکھے صحیح کیا آیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کیا کیا جب کپڑا ہٹایا اب جب دو کسرا کے کنگن دیکھے قول رسول یاد آگیا اللہ اللہ فرما اے لوگو جاؤ سراخہ کو بلاؤ سراخہ کہا ایک ڈھونڈ مجھ گئی سراخہ کو پیش کیا گیا اور سراخہ کہا سراخہ ادھر آؤ اور یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے لیجے صحاب سراخہ کو کسرا کے کنگن پہنا اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ قول رسول کی تکمیل ہو گئی قیب رس پہلے حضور نے ارشاد فرما کہ سراخہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا آج کسرا کے کنگن سراخہ کے ہاتھ میں اور جماعت صحابہ کرام دنگ اور حیران کیا ایسا بد بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنا گئے اب میں یہاں کچھ اپنی طرف سے اس پر کچھ اس کی شرح کرتا ہوں جو میری دماغ جو میں نے سمجھا یہ بتائی آپ یہ کنگن جا تھے ہیر جوائرہ اور یہ کنگن تھے سونے کے پوری جماعت صحابہ کے سامنے حضرت عمر فارو نے کنگن پہنا فرما اس کو پہنو تاکہ قول رسول تکمیل ہو جائے ارے ایک صحابی تو کھڑے ہو کر کے کہتا یا امیر المومنین آپ کو حضور کا قول یاد نہیں آیا کہ حضور نے ایک مرتب ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور فرما لوگوں آگا ہو جاؤ کہ میری امت کے مردوں پر یہ سونا بھی حرام ہے اور یہ ریشم بھی حرام ہے آپ کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں کچھ تو کہتے ایک تو کوئی نہ کوئی کہتا یا نہیں حضور علیہ السلام نے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا اور ریشم کو بھی حرام کیا ریشم وہ ہے جو اصلی ریشم جو کیڑے سے پیدا ہوتا یہ ریشم کس طرح پیدا ہوتا شہتود کے درخ پر ایک کیڑا ہوتا لوگ اس کو پالتے ہیں شہتود کے پتے کھان کر جیسے مکڑی جالہ بناتی ہے اس طریقے سے وہ پندہ بناتا اور پورا بنانے کے بعد اندر بیڑھ جاتا اس کو چپ چاپ سے نکال کر پھر درخ پر رکھ دیا جاتا اور وہ دھاگے کی لچھی لے لی جاتی وہ ریشم ہے جس سے ریشمی کپڑا بنتا اور حضور نے فرما سونے کا آج ہماری یہاں منگنی ہوتی ہے شادی سے پہلے بیگم اپنے شہر کا ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھی پہناتی اور شہر نامدار جو ہونے والے ہیں وہ بھی بیگم کا ہاتھ پکڑ کو سونے کے انگوٹھی پہناتی ارے نکاح سے پہلے یہ کیا معاملہ اے غیر عورت کا ہاتھ پکڑے یا عورت مرد کا ہاتھ پکڑے مرد عورت کا ہاتھ پکڑے اور ہماری یہ بھی ہے شاید آپ کی ہاتھ تو نہیں ہوگا خواتین چوڑیاں پہنتے ہیں چوڑی پہنانے والا ایک نامحرم عورت کا ہاتھ مل ملا کر کے اس کو چوڑیاں پہنا رہا یہ کیا بے شرمی ہے عورت یہ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی اور یہ سونے کے انگوٹھی دولے کو دی جا رہی اور دولہ جو ہے سونے کے انگوٹھی چلو خاتون کو تو پہنا مگر اس سے ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا کس طرح پہنا رہا یہ رواج کیسے ہو گیا اور آج برا مت مانیے گا حق بڑا تڑوا ہوتا چمن میں طلخ نوائی میری گوارہ کر مہمان سمجھ کے معاف کر دیجئے گا آج تو ہمارے نوجوان ہار ڈالنے لگ ہیں گلے میں سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے اللہ اکبر دیکھا یہاں چین پڑی ہوئے یہاں چین پڑی ہوئے اللہ ایسی لیے تو بیچے نہیں سب حرام ہیں یہ تو سونا استعمال مرد کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ گلے میں سونا اور جناب یہاں سونا اور انگوٹھی بھی سونے کی اور جناب ایک ایکسٹرا جناب گھڑی تو گھڑی ایک ایکسٹرا اور جناب ایک اور جناب زنجیر ڈال لی جاتی یہ ساری چیزیں تو حرام یہ ایک صحابی اٹھ کر کے کہتا یا امیر المومنین آپ کو حضور کی حدیث یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرما کہ میری امت پر سونا اور ریشم حرام اور آپ نے سونا جو ہے وہ سراخہ کو پہنا دیا کیوں نہیں بولا کوئی سن یہ وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے یہ مسئلہ سب جانتے تھے جس کو چاہے حلال کر دیں وہ حضور علیہ السلام کی زبان آپ کا دہن یہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے قانوندان تھے میں کہوں گا قانوندان نہیں واقعی بہت اچھے قانوندان تھے مگر قانون ساز ہیں جو دہن سے نکل جائے جملہ رب کریم کا وہی قانون ہے جو دہن سے جملہ نکل جائے سمجھ لو مرضی مولا وہی سمجھ لو کہ منشاہ الہی جو وہی ہے سب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو تو حرام کہا مگر ان کے لئے جو کہا ہے کہ کس را کے گنگن پہنو گے اس حرام سے ان کا استحسنہ کر دیا دیکھا آپ نے اسی کو عالی حضرت امام حیل سنت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محمے نہیں میرا پیرا آپ نے انداز لگایا مقام مصطفیٰ چلی ایک تو یہ مسئلہ تھا سونے کا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سوراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے مجھے جواب دیجئے اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا ہے قول رسول کا کیا بنتا ہے ایک بات دوسری بات آپ یہ سمجھئے اگر سوراقہ کا انتقال ہو جاتا ہے کس کے کنگن پہنائے جاتے ہیں رغور کیجئے کس کے کنگن پہنائے جاتے ہیں اللہ اللہ معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی زمانہ دے دی کہ کس را فتح ہوگا اور سوراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنائے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا کسے کنگن پہنائے جائیں قول رسول کی تقزیب ہو جاتی مگر اللہ اللہ رب کریم اپنے محبوب گھر بات کی لاج رکھتا جب تک کس را کا فتح نہیں ہوا حضرت سوراقہ اس وقت تک زندہ تھے تاکہ وہ زندہ رہیں اور ان کو زندگی کی زمانہ دے دی کہ جب تک کس را کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ کس را فتح ہوگا فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا یہ وہ قول رسول کے جناب حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صحیح تیری دم میں جو چاہے کرے دور شاہ تیرا اس قسم کی میں کئی حدیثیں بیان کر دوں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرے اب ہم آتے ہیں ذرا دیگر بزرگان دین کے واقعات حج کا حکم آیا لیکن میں بڑا اختصار کر رہا حج کا حکم آتی فرما تم پر حج فرق کر دیا گیا کسی نے یہ سوال کر لیا لوگ عموماً فالتو سوال نہیں کیا کرتے حضور سے نجانے دان سے کیا نکل جائے کہا حضور کیا ہر سال کرنا پڑے گا آپ نے سکوت فرمایا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا سنو جب تم نے مجھ سے سوال کیا ہر سال اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا ہے اگر میرے دہن سے نکل جاتا کہ ہاں ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا ہے اب سنو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا اور اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا کہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اب آئیے ذرا سا یہ آپ نے سمجھو اب آئیے سیحہ ستہ میں حدیث فرمایا بعض خاصان خدا ایسے ان کے کپڑے وغیرہ بہت مہلے کچھلے ہوتے ہیں تم اپنے قریب نہیں ان کو پھٹکنے دو مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کو پورا کرتا کسی مسئلے میں قسم کھا لیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کی لاج رکھتے واقعے کو ویسا بنا دیتا کہ جیسا کہ اس نے قسم کھائی یہ حضور کے صدقے میں عزیزانِ گرامی اولیاء کرام ردوان کا بھی عزیزانِ گرامی یہ مقام اب آئیے دو ایک واقعے میں اور بتاتا ہوں شیخ محقی شاہ عبدالحق محفدی دیلی جو بزرگوں کے دھن سے بات نکل جائے غور کیجئے مضمون یہ شیخ محقی شاہ عبدالحق محفدی دیلی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا آپ میں کوئی گجلات کے صاحب ہوں گے احمد آباد میں مزار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی بہت مشہور مزار ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ وہ عالم دین تھے اپنے علماء کو سبق پڑھاتے دور حدیث ایک مرتبے بیمار ہو گیا طلبہ کا آڑ دس دن کا نقصان ہو گیا سبق نہیں پڑھا تھا اپنے تین آڑ دس دن کے بعد وہ ایک تخت پر بیٹھے اس تخت پر بیٹھے اور کفے افسوس کہ بہت برا ہوا آڑ دس دن میں بیمار رہا اور تمہیں سبق نہیں پڑھا سکا اور بناغا ہو گیا سبق کا کون کا نیسا آپ تو روز ہمیں سبق پڑھاتے رہے روز سبق پڑھاتے رہے کہ میں تو بیمار تھا یہ مومہ بن گیا سرکار عبد قرار پیار مصطفیٰ ان کی خواب میں آئے کہا شاہ عالم تیرے طلبہ کا نقصان ہو رہا تھا اس لئے آڑ دس دن ہم نے سبق پڑھایا ہم نے سبق پڑھایا تو جس تخت پر وہ سبق پڑھایا گیا بعد والوں نے اس تخت کو اٹھا لیا اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھ اٹھانے کے بعد ایک درخت میں لٹکا دیا جو آج بھی درخت میں لٹکا ہوا اور مشہور یہ ہے گجرات میں پورے ہندوستان میں اس تخت کے نیچے کوئی آدمی اگر جائے تو پیار مصطفیٰ کی جلوہ گری کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو جاتے ہیں لیجئے صاحب شیعق محفتے کے لکھتے ہیں شاہ عالم رحمت اللہ جا رہے ہیں یہ بعض زمان پر رہے آپ کے ذہن میں رہے کہ قول رسول اور بزرگوں کے قول کا حضور کے صدقے میں کیا آمد ایک جگہ جا رہے تھے تو اس کو لکھا کس نے امام المحدیسی امام العیمہ شاہ عبدالعق محفدی دل یہ دو چار سو برس پہلے کے نہیں ان کے وسال کی تاریخ ایک ہزار باون ہجری اب اندازہ لگائیے تین سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اتنے پرانے محدیس سارے ہندوستان میں سند حدیث کے لانے والے شاہ عبدالعق محفدی دلوی رحمت اللہ علم یہ جا رہے تھے توجہ ایک چیز سے ٹھوکر لگی ایسے ٹھوکر لگی جو ٹھوکر لگی تو فرمائیے کیا ہے لکڑی ہے لوہا ہے پتھر ہے یہ ان کے دھن سے نکلا شیق محقق کہتے ہیں ان کی زمن سے نکالنا تھا کہ جس سے ان کو ٹھوکر لگی ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا لیجیے صاحب تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوگئے اللہ کے ولی کی دھن سے یہ نکلا کہ کیا ہے لوہا ہے لکڑی ہے پتھر ہے تو تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوں کسی انگل سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا کسی انگل سے دیکھو تو آپ کو پتھر نظر آتا کہیں سے دیکھیں تو لوہا نظر آتا یہ اللہ کے بندے کے دھن سے جو بات نکل جائے وہ عزیزانِ گرامی آپ نے غور بیا جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہو آئیے بمبئی میں ایک مزار پتہ نہیں ہمارے ہندوستانی بھائی وہاں گئے یا نہیں ان کا نام ہے حضرتِ عبداللہ رحمت اللہ تعالی ان کا مزار بمبئی میں ہے عبداللہ بمبئی میں میں نے ان کے مزار پر حاضری تھی وہ وہ بزرگ ہیں کہ بریلی شریف سے عالی حضرت ان سے ملنے کے لیے آئے ملنے کے لیے آئے تو میزبانی کے طور پر انہیں کہا مولانا بڑی دور سے آئیں گے کیا پیئیں گے کافی پیئیں گے سوڈا پیئیں گے چائے پیئیں گے عالی حضرت نے کہا حضور یہ تینوں بات ہیں آپ کے دن سے نکلیں یہ تو تینوں ہی پلا دیں یہ جب آپ کے موہ سے نکلی ہے تو تینوں پلا دیں اچھا وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے انہوں نے کیا کیا کافی بنائی چائے بنائی سوڈا تینوں کو ملا کر کے کپ میں دیا کیونکہ یہ سوڈا کافی اور چائے تینوں کو ملا کر کے کپ میں دے دیا اور عالی حضرت نے بڑی عقیدت سے اس کو پی لیا آپ سن کر حیران ہوں گے آج بھی ان کے مزار بلنگر یہی چلتا چائے کافی اور جناب سوڈا یہ تینوں کو پلا کر کے گلاس میں دیا دے کر گلاس میں یہ جاتا ہے کہ بھی عالی حضرت نے یہ کہا لہٰذا جتنے ظاہرین مزار پر آنے والے وہ گویا یہی پیئیں سوڈا کافی اور جناب چاہے ملا کر کے چھوٹے چھوٹے کپوں میں یہ دی جاتی تو آپ نے دیکھا جو بزرگوں کے دن سے نکل جائے اللہ اکبر اللہ تبارک وطالعہ اس میں کیسی برکت اور کیسے ایک دوسرے کا قدر کیا جاتا اب آئیے وقت کافی ہو چکا ایک واقعہ اور سنا کر کوئی مختصر گفتگو وہ یہ ہے کہ ایک عالی حضرت کے زمانے میں نواب تھے ان کا نام تھا نواب امجد علی وہ شکار کو گئے اور ہرن پر نشانہ بان کر جب گولی چلائی جانے نشانہ خطا ہو گیا کیا ہوا گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا لیجے ساہ مقدمہ چلا آدمی کا انتقال ہو گیا مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچری تھی ان کو سزاہ موت سنا دی گئی سزاہ موت سنا دی فلاوت فلا دین اتنے اتنے وقت پر ان کو سزاہ موت دی جائی چلیئے صاحب سزاہ موت انہوں نے سن دی کال کوٹری منتقل کر دیئے گئے بلیک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ حضرت لوگوں نے کہا کسک گئیے نواب ساتھ بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور ہسراہ مسکر آرہا اس کو پروہ ہی نہیں مرنے انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے ارے کہنے لے گے مجھے تو ان کا باپ بھی فانسی نہیں دے سکتا بے فکر ہو صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آت لوگ یہ ہی سمجھے کہ کسک گئیے نواب ساتھ مرنے والے بھئی انگریز برطانوی راجے کسی کسی بارش نہیں کچھ نہیں اور صبح ان کو فانسی ہونے والی مگر وہ بالکل ہی تیمینا چہرے پہ ان کے کوئی جھڑی نہیں کوئی جناب پریشانی کالم نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح انتظام کرنا میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیجے جناب آئی گئی رات گزر گئی صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے نواب صاحب زندہ باہر ہرے ان سے پوچھا کیا ہوا نواب صاحب فانسی پہ چڑ گئے پھندہ گلے میں ڈل گیا جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے فانسی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے فانسی جو فانسی دینے والے وہ بھی پریشان تھے اس پر ایسے بات آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ تو وہ بھی ترجمہ بلکل این وقت تھا بٹن دبانے کا اچانک کسی نے دروازہ کھٹ کٹایا اور دروہ کھٹ کا کہا ملک وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو ماف کر دیا گیا سب کو ماف کر دیا اور وہ زندہ فانسی کے پھندے سے اترے اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گر واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے فانسی نہیں ہوگی فرما بات اصل میں یہ ہے کہ دو دن پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے فانسی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تجھے فانسی مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً مجھے فانسی نہیں ہوگی اس لئے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ بلکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ اور فوراں کسی نے کہا ملک وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں آج کے فانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی تو یہ حضور کے صدقے میں رب کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزانِ گرام یہ سمر اور یہ پھل عطا فرمایا بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیار مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا آپ سے میں نے ارز کر رہا اس لیے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا سیب تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکو سلام وما علینا اللہ البلا موسیقی